اسلام علیکم پرینٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں کہ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ریمیڈی لائی ہوں جو نہایت ہی آسان ہے اور اس کے استعمال سے آپ کو ایسا فرٹ محسوس ہوگا کہ آپ خود ہی حیران رہ جائیں گے آپ کا رنگ دن بہ دن نکھڑنے لگے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ریمیڈی کے لیے ہم نے سب سے پہلے دو چمچ دہی لینا ہے دہی ہماری جلد کو گورا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اسی لیے آج کی ریمیڈی کا مین انگریڈینٹ ہی ہمارا دہی ہے کیونکہ یہ ہماری سکن کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے ہمارا آج کا دوسرا انگریڈینٹ ہے بیسن بیسن بھی ہماری جلد کے لیے بہت فائدہ مند رہتا ہے یہ ہماری جلد پہ موجود آئل کو ختم کرتا ہے اور ہمارے فیس پہ ہو جانے والی ایکننگ کو دور کرتا ہے یہ دیکھیں ہمارے یہ ٹو انگریڈینٹ ہوگے اب جو ہمارا تھرڈ انگریڈینٹ ہے وہ آٹا ہے جو ہم گھر میں آم آٹا استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ نے اس میں ایک چمل شامل کر دینا ہے آٹا بھی ہماری جلد کے لیے بہت فائدہ مند ہے آج کی یہ ریمیڈی اتنی آسان ہے کہ آپ اسے روز بنا کر بھی لگا سکتی ہیں آپ اس کو روز بنائیں اور برش کی وجہ سے اس کو اپنے فیس پہ اپلائے کریں اور دیکھیں پھر آپ ریزلٹ آپ خود ہی حیران رہ جائیں گے کہ اتنی آسان ریمیڈی اور اتنا کمال کا ریزلٹ اب ہم نے اس میں تھوڑی سی حلدی آئٹ کر دی ہے کیونکہ حلدی ہماری خوبصورتی کو اور پڑھاتی ہے حلدی ہماری جلد کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے حلدی سے اس ریمیڈی کا اثر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اب اس میں ہم نے صرف دہی بیسن آٹا اور حلدی شامل کی ہے ان چار چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں اور اس کا ایک گارہ سا پیسٹ بنا لیں اب یہ دیکھیں اس پیسٹ کو ہم برش کی مدد سے اپنے فیس پہ اپلائے کریں گے اور اس کو ڈرائے ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اپنا فیس واش کر لیں گے اس ریمیڈی کو بنانا بھی بہت آسان ہے اور اس کو اپلائے کرنا بھی بہت آسان ہے مگر اس کے ریزلٹ بہت ہی حیران کن ہے امید ہے آپ کو آج کی ریمیڈی پسند آئی ہوگی اپنا اپنے پیانوں کا خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھا کریں اور ایسی ہی آسان ٹپس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اللہ حافظ